السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس 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 حج کے متعلق آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ سبق بائی فا سبق ہے قربانی مستقل عبادت ہے جو صحاب نصاب پر واجب ہے اور جو صحاب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے لیکن حج میں اس کی فضلت اور بھی زیادہ ہے اور اس کی کسرت مرغوب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں سو اونٹ قربانی کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کرنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے جتنا رکھنا لیکن ایک بہت بڑی یعنی بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن کہہ تو بمبی میں ہم نے دیکھا کہ سیڑھیے جو ہے بڑے مہنگ مہنگ بکرے لاتے ہیں پھر اس کی نشو نما کرتے ہیں دو لاکھ کا بکرا تین لاکھ کا بکرا اسے بادام کھلائیں گے اسے پتہ نہیں مسکہ کھلائیں گے اور اسے دودھ پلائیں گے وہ بھی ویچارہ پیتے پیتے تھک جاتا ہے بادام کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے یہاں تو انسانوں کو بادام ملنا مشکل ہے یہاں بکروں گھلائے جا رہا اب آپ نے ایک بکرا زباہ کیا دو لاکھ روپے کا یا آپ نے ایک لاکھ روپے کا زباہ کیا اگر آپ جو ہیں پندرہ پندرہ ہزار کے بکرے لے لیتے تو کتنے بکرے آ جاتے آپ کے پاس فقروں کے پیٹے پہ گوش چلا جاتا غریبوں کے پیٹے پہ گوش چلا جاتا سال میں یہی تو ایک وقت تو ہوتا ہے اس لیے مہنگ بکرے خریدنا اس سے کوئی ثواب نہیں بلا کرتا یہ یاد رکھنا آپ کے ذہن میں یہ ہوئے تو مہنگ بکرے خریدنا جتنا بکرہ آپ چاہے دو لاکھ کا بکرہ خریدو پانچ لاکھ کی قربانی اگر جو ہے الگ الگ بکرے کیا آپ نے تو ان کے بال زیادہ ہو جائیں گے نکییں بھی زیادہ مینیں گی ایک بکرہ آپ نے کیا پتہ ہزار روپے کا لاکھ روپے کا تو اسی ایک بکرے میں جتنے بالوں گے اتنے نکییں ملیں گی اس لیے سستے بکرے کرو پندرہ ہزار میں لے لو دیس ہزار میں لے لو تو جو ہے پانچ لے لو تو ایک لاکھ روپے کا آجا ہوئے گا اس کا خاص خیال لکھیں نہ شنمہ نہ کریں اور جو ہے اس کی ریاکاری اس سے بچے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسری حدیث میں یہ ہے قربانی کا جانور جب زبا ہوتا ہے تو پہلے قطرے پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن قربانی کا جانور ماں اپنے خون اور گوشت بغیر آکے لائے جائے گا اور ستر درجہ زیادہ وزنی بنا کر اعمال کی طرازوں میں رکھا جائے گا یہ حدیث کند میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی تو امت کو ابھی مناصب یہ ہے کہ اپنے قربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کے قبر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے ریاکاری نہ ہو شعبازی نہ ہو اور دھمال نہ ہو اپنا قانون کی ریایت کے ساتھ چھکے چھکے اپنا کام جو ضرورت اپنی ہے اسے ہم پورا کریں کسی قسم کے شعبازی یا موبائلوں پر تصویریں بھیج رہے ہیں یہ چیزیں ہرگز نہ ہو احتیاط بڑھتے ہیں اس کی میں دعا الحمدللہ عرفات ہو گیا مصدلفہ بھی ہو گیا رمی جمار بھی ہو گیا کپڑے کا ہمارے عید بھی ہو گئی بس میں دعا کرتا ہوں اس وقت میں کہ اللہ تعالی جہاں جہاں مسلمان قربانی کر رہے ہوں چاہے حج میں کر رہے ہوں چاہے اپنے اپنے ملکوں میں کر رہے ہوں اللہ تعالی ان کے قربانی کرنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی حجی کے حجی کو قبول فرمائے اور ایک دعا خاص یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہر شریر کے شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر مست کرنے والے کے مست کرنے سے ہر برائی کہنے والے کے برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر بری نظر والے کے بری نظر سے اس امت کے مردوں کی اور عورتوں کی اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائیں اور ایک خوشخبری ہے دیکھا ہوں کہ جو بھی ہمارے سبق میں حصہ لے رہے ہیں میں نے عرفات میں مزدلفہ میں مینہ میں ان کے لئے خوب دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے آمین آمین وَالْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرَ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرَ دَعْوَانَا عَنِ الْحُمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ